امید ہے کہ اب تک آپ کو سارا کورس سبج آگیا ہوگا آپ نے کافی چیزیں سیکھ بھی لی ہوں گی لیکن یہ مرلہ ابھی ختم نہیں ہوا میں اس ٹوپک میں آپ کو کچھ ایسی ویب سیٹ بتانا چاہتا ہوں جس پہ آپ کو ایکچولی روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ وہ ویب سیٹ ہیں جو مسلسل ریپورٹ کر رہی ہیں کیا چینجز آ رہی ہیں اور کیا چینجز آئیں گی اور کیسے آپ لوگ اندھا کے چلنا ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھیں گے اور آپ کبھی بھی گروہ نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ نے آج سیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو آپسلیٹ ہو جائے اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو آج سیکھا ہو کل کو آپسلیٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو یہ ویب سیٹ بتائیں گی کیونکہ ان ویب سیٹ میں جس طرح سے جنرل ریپورٹنگ ہوتی ہیں نیوز پیپرز ہوتی ہیں یہ مارکننگ کے نیوز پیپرز ہیں یا ایسیو کے نیوز پیپرز ہیں جو بھی چینجز آتی ہیں ان پر ریپورٹ ہوتی ہیں اور یہ چیزیں یہ لوگ پیڈکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کیسے ہونے والا ہے اور یہی سے آپ سیکھتے ہیں اور یہی سے میں بھی سیکھتا ہوں تو کچھ ویب سیٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ اپنے بکمہ کر لیں ان کو اگر ڈیلی پڑھ سکتے ہیں تو ڈیلی پڑھیں لیکن اٹلیس ان کو ریگولرلی ویزٹ کریں یہ صرف ٹاپ کی ویب سیٹ میں بتا رہا ہوں کرنے کو تمہیں سو سے زیادہ آپ کو ویب سیٹ دے سکتا ہوں جو اچھا لکھتی ہیں لیکن اگر آپ اتنا کر لیں تو یہ بھی انف ہے اس کے اگر آپ روز کے ایک ایک آرٹیکل بھی پڑھ لیں تو وہ آئی گیس کہ مور دین انف ہے کیونکہ آپ کو سیکھنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور آپ کو یہ تھوڑا سا کرنے کے بعد خود ہی سمجھ جائے گی کہ کتنا ویلیوبل ڈیٹا پڑھا ہوا ان کے اوپر آپ جو چیز آپ کو سوال پوچھنے آپ ہر چیز کا جاناں جواب ملے گا سب سے پہلی ویب سیٹ جو میری موس پیوریٹ ویب سیٹ ہے وہ موز موز کے نام سے ان کا بلاغ ہے ان کے بلاغ اس میں جتنی ان ڈیپٹ آرٹیکلز آتے ہیں کہیں اور میں نے نہیں دیکھے ہیں موز بسیکلی خود ایک پرادکٹ ہے اسی او کی اس طرح سے اسی امرچ کی ہم نے پہلے بات کی تھی اسی امرچ کی طرح موز بھی ایک سرویس دیتا ہے آپ اس میں سائن اپ کرتے ہیں منتلی ان کو پے کرتے ہیں اور اس کے گنس آپ کو یہ موز جو اپنا ٹول بیچتے ہیں لیکن موز کے ٹول کے علاوہ انہوں نے پوری ان مارکننگ اپنی اپروچ اپنائی ہوئی ہے کہ سارے مارکٹرز کو انہوں نے کٹھا کر کے ان کو اپرشنیٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی لکھیں اور خود بھی لکھتے ہیں اور ان ڈیپٹ آرٹیکل اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ آپ اکثر تو پڑھتے ہوئے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں مطلب کہ وہ نیکس لیول کی جو باتیں ہیں آپ کو جو اگر سیکھنی ہے وہ موز میں آپ کو ملیں گی اور یہ سب سے بہترین ویب سائٹ ہے اب تک کہ اگر آپ نے ڈیشنر مارکننگ سیکھنی ہے آپ نے ایسیو سیکھنی ہے تو آپ اس ویب سیٹ کو بک مارک کر لیں اس کے بعد ایک اور ویب سیٹ ہے ہب سپورٹ ہب سپورٹ بھی ایک ٹول ان باؤنڈ مارکننگ کا کہ جنہیں بہت جلدی ترقی کی یہ تقریباً دس سال ہو گئے ہیں بلکہ بارہ سال ہو گئے ہیں یہ اپنی انڈسٹری میں ہے اور ان باؤنڈ کا ان کا ہف سوٹ کا ٹھول بہت چلتا ہے لیکن ان کا کانٹینٹ بھی بہت اچھا ہے اگر آپ ان کے کانٹینٹ کو بھی فالو کریں تو آپ کو کافی چیزیں ملیں گی سیکھنے کو لیکن یہ صرف ایسیو پہ نہیں بلکہ ایسیو سے بڑھ کے باقی چیزیں بھی اس پہ بھی لکھتے ہیں تو آپ کو ذرا باقی سائٹ بھی انڈرسینڈ کرنے کا ملے گی کیسے مارکٹنگ جو ہے اوورال گروہ کر رہی ہے انکلوڈن ایسیو سرچ انجن لینڈ بہت ہی موت پر بہت ہی پرانا بلکہ ایڈونڈ نو یہ کب سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو سرچ انجن لینڈ ایگر جب تب سے یا جب سے گوگل ہے مجھے ایگزیکٹ ہسٹری نہیں پتا اس کی لیکن تقریباً دس پندرہ سال دس بارہ سال سے میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر سرچ انجن کے ہر چیز آپ کو جو ملے گی وہ آپ کو سرچ انجن لینڈ پر ملے گی one of the top website for search انجن جو بھی آپ کو سیکھنا ہے اس پر آپ کو مل جائے گا آپ کو گوگل کے نئی اپڈیٹس ملیں گی آپ کو باقی سرچ انجن کے اپڈیٹس ملیں گی گوگل نے کیا لینہ لانچ کیا کیا ڈیلیٹ کر دیا کیا وہ بند کر دیں گے کیسے لوگ مطلب ایکسپرٹ کی اپینین تاری چیزیں آپ کو اس ویب سیٹ پر ملیں گی انہیں کی ایک سسٹر ویب سیٹ ہے مارکٹنگ لینڈ کے نام سے مارکٹنگ لینڈ بیسیکلی ایسیو سے ہٹ کے جنرل مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو جیسے ہف سوٹ تھا ویسے مارکٹنگ لینڈ بھی آپ کو ایسیو بھی بتائے گا لیکن ایسیو سے ہٹ کے سوشل میڈیا دوسری چیزیں جو ہیں وہ سرچ انجن سے ہٹ کے بھی وہ بات کریں گے وہ مارکٹنگ لینڈ پر کریں گے سرچ انجن لینڈ پر صرف سرچ انجن کی بات کرتے ہیں جائے کوئی بھی سرچ انجن ہو مارکٹنگ لینڈ میں وہ جنرل مارکٹنگ کی بات کرتے ہیں اور یہ بھی دیشتر مارکٹنگ اور ایسیو کے لیے بہترین ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ حکمہ کر لیں اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے ایسی ایم رش جس کا ہم نے ایسیو کوئی ایک ٹول یوز کیا تھا آڈٹ کرنے کے لیے ایسیو کوئی بیسی کے لیے ایسی ایم رش کی پرادکٹ ہے اور ایسی ایم رش ایک ٹول ہے جس کو لوگ بائی کرتے ہیں اپنی ایسیو کا آٹومیٹ کرنے کے لیے جو اگر آپ میں ریکمنٹ کروں گا اگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو میرا یہ ون اف دو فیورٹ ٹول ہے لیکن ان کے ان کا بلوک سیکشن بھی ہے ان کے بھی آرٹیکلز آتے ہیں اگر آپ کانٹینٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی آرٹیکلز بھی پڑھیں کیونکہ یہ بھی بڑی ان ڈیپس نالج رکھتے ہیں کہ کیسے کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں کیا فیوچر میں آنے والی ہیں اور کیسے آپ نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک اور ٹول ہے اے ایچ آر ای ایف یہ بھی بیسیرین ٹول ہے ایسیو کے لیے لوگ اس کو بہت پریفر کرتے ہیں اکثر لوگ دونوں ٹول یوز کرتے ہیں اکثر اے ایچ آر ای ایف کو پریفر کرتے ہیں ایسی ایم رش کے اوپر تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی چوئس ہے آپ ٹرائل ورزن دونوں کے لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ بینیفٹ کام مل رہا ہے لیکن ان کا بھی بیسی کلی ایک بلوگ کا سیکشن ہے جس میں یہ بھی اچھی آرٹیکل لکھتے ہیں اگر آپ اس کو بھی فالو کریں گے تو اگزیکٹلی آپ کو کافی جو ہے ہیلپ ملے گی ان شورٹ یہ وہ ویب سیٹ ہیں جو مجھے لگتا کہ مین ویب سیٹ ہیں لیکن مہدہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ان ویب سیٹ کیوں نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی جتنی ویب سیٹ آپ کو ملیں جہاں پر بھی آپ کو اچھا کانٹینٹ ملیں اس کو پڑھیں ایبزارب کریں سیکھیں کیونکہ لرننگ کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے اور اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو کم از کم ان کو تو ضرور فالو کریں